اس کی جلتی بھی لاش اور آس پاس لوگ کھڑے جو جس طریقے سے ویڈیو بنا رہے تھے جس طریقے سے سیلفیاں بنا رہے تھے یہ کیا پکچر باہر جائے گی آج کیا ہو رہا ہے آج انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آپ تالبان سے بھی آگے جا رہے ہیں تالبان آج آپ کے آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ وہ ڈیپلومیٹک اور آپ سے زیادہ سیولائز نظر آ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے میرا کویسٹن یہ ہے کہ اس کو یہودی اور انڈ آرین لابی جو کہ پہلے ہی گھیرے ڈالتی ہے پاکستان میں وہ آپ کے خلاف کس طرح استعمال کرے گی انسان کی لاش جب جل رہی تھی تو لوگوں نے وہاں پہ سیلفیاں بھی بنائیں اور اس وقت وہ واشنینڈ ڈی سی میں بہن چکی ہیں اور پوری دنیا میں وہ گردش کر رہی ہے جن حالات میں آپ ریسنٹلی ٹوئیٹر کا سی او ہے جو وہ بھی انڈیان پک کر لیا گیا ہے تو آپ کس طرح آپ نے آپ کو آپ اپنا کیس کس طرح بتائیں گے آپ اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی آپ نے آپ کے چھ ارہو روپیہ اپنے سعودی ریبیا سے لیا ہے کچھ اینکرز نے اس پر بھی پروگرام کیا کہ اس کی کنڈیشنز کیا تھیں اس وقت سعودی ریبیا اس وعیدے کے حساب سے اس کانٹرائٹ کے حساب سے آپ کو سیمیٹی ٹو آرز میں بینکرپٹ کر سکتا ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں ساجد طرح آج بہت گسے میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پاکستانیوں نے لنکر ناغرے کی ہتیا کی ہے اور اس کے بعد وہ سیلپی بنا رہے تھے وہ تصویریں پوری دنیا میں فیل رہی ہیں جس کا فائدہ انڈین اور جویش لابی اٹھانے والی ہے اب تو ٹویٹر کا سی او بھی بھارتے بن چکا ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں بکشنے والے نہیں ہیں اور تم مورکھوں کی اسی حرکت کی وجہ سے کہ ہی امریکہ ہمارے اوپر سینکشن نہ لگا دے اس کا ڈر ستایا جا رہا ہے ساجد طرح کو اور کہہ رہے ہیں اس میں ان کی کوئی گلتی نہیں جب ہم مورکھوں والے کام کریں گے تو پوری دنیا ہم کو زلیل کرے گی اب تو تالیبان بھی ہمارے سامنے سب لوگوں کو بہت اچھے لگنے لگے ہیں اس کا کارنی یہی ہے کہ نہ تو پاکستان میں کوئی گورننس ہے نہ جوڑیشری جس کا من چاہتا ہے وہ سڑک پہ اتر کے لوگوں کو مار دیتا ہے ایش نندہ کانون کے اوپر اب ہمیں کسی سے گلا شکوا نہیں کرنا چاہی اگر ہم پہ کل کو پرتیبان لگے تو ملکی حالت ایسی ہے دو وقت کے روٹی نصیب نہیں ہو رہی میڈل کلاس فیملی کو اور ہم یہاں جا کے اور ہم پوری دنیا میں کیا میسیج دے رہے ہیں ہم کس طریقی کی قوم ہیں آج مجھے خود رونا آ رہا ہے اپنے ملکی حالت دیکھ کے کیا اسی دن کے لیے ہم نے نیا پاکستان بنائے تھا اور فرنٹس آگے جا کے دیکھیں پاکستانی میڈے کیا بولتی ہے آج ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ اس وقت خبر پاکستان میں چل رہی ہے جو سیالکوٹ وزیر آباد روڑ پہ جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آج سبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں میں آج ایک وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سری لنکن جس کی لاش کو جلایا گیا یا اس واقعہ کی اصلیت تک بلکل نہیں پہنچا جائے گا کیونکہ پاکستان ایک مفلوج سٹیٹ کی طرح چل رہا ہے کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کوئی گائی لائن نہیں ہے کوئی ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت اب میں کیونکہ واشنینڈ ای ڈی سی سے بول رہا ہوں تو میری نظر میں اس کے نقصانات کیا ہے جو ایمیجز چلے آج سارا دن میڈیا پہ لوگوں نے وہیں جب لاش جل رہی تھی تو ٹی وی کے سامنے آ کے اپنے بیانات جو ہیں وہ دیئے اور ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں دردناک بات تھی ایک انسان کی لاش جب جل رہی تھی تو لوگوں نے وہاں پہ سیلفیاں بھی بنائی اور اس وقت وہ واشنینڈ ای ڈی سی میں بھی پہنچ چکی ہیں اور پوری دنیا میں وہ گردش کر رہی ہیں اب میرا کویسٹن یہ ہے کہ فیٹف میں آپ نے ستائیس شرطوں میں سے ساڑھے چھبیس شرطیں پہلے ہی پوری کر لی ہیں لیکن یہ تصویریں جو آپ نے لگائی ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے میرا کویسٹن یہ ہے کہ اس کو یہودی اور انڈین لابی جو کہ پہلے ہی گھیرے ڈالتی ہے پاکستان میں وہ آپ کے خلاف کس طرح استعمال کرے گی کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہم فیوچر میں آپ کا اس وقت حالات یہ ہیں کہ کراچی میں ایک سو اکانویں روپے میں کا ڈالر بھی نہیں مل رہا ڈالر مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی دیکھ جاتا ہے کیونکہ لوگ بھاگ رہے ہیں ڈالر افغانستان میں جاگ رہے ہیں آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ان حالات میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو مناظر آج ساری دنیا میں آئے ہیں اس سری لنکن کی چاہے جو کچھ بھی تھا اس کی چلتی بھی لاش اور آس پاس لوگ کھڑے جو جس طریقے سے ویڈیو بنا رہے تھے جس طریقے سے سیلفیاں بنا رہے تھے ایک کیا پکچر باہر جائیں گی کیا ہو رہا ہے آج انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آپ کے خلاف پہلے ہی انڈیا سے پرابوگنڈا چلتا ہے ایک ایسا نان سٹاپ ایبل ایک اورگنائزڈ ایک جو آپ کا انٹی پرابوگنڈا ہے اس کو آپ اس کو کس طرح کانٹر کریں گے آج جو جو کچھ ہوا ہے اس پہ سینکشنز اگر ان بارگو لگایا یا اس پہ ایڈوکیسی جیویش اور انڈیا لابی نے کی تو کون آپ کو لیڈ کرے گا میرے لئے ایک کوئسن مارک ہے آج میں نے کئی اپنے دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یا فیوچر میں ہمیں کون لیڈ کرے گا جس مصیبت میں ہم بھس چکے ہیں ایک کرپشن کا ایک لاؤ ان آرڈر کے کرائسز میں ایک رسپیکٹ آف لاؤ کے عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اسمبلی میں خان صاحب نے کوئی لیجسلیشن نہیں کر رہے آئیڈیننس پہ کنٹریز جال رہے ہیں ان اندر گون حالات میں ہم کہاں جائیں گے ہمیں کون لیڈ کرے گا یہ ایک کوئسن مارک ہے خان صاحب ہمارے لئے ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے ہیں ہاں سب ہمیں مثالیں دیتے ہیں تو حضرت عمر کی دیتے ہیں اس کے بعد ابھی جو ریسنڈلی آپ نے آپ کے چھے ارہو روپیہ آپ نے سعودی ریبیا سے لیا ہے کچھ اینکرز نے اس پر بھی پروگرام کیا کہ اس کی کنڈیشنز کیا تھیں اس وقت سعودی ریبیا اس معاہدے کے حساب سے اس کانٹرائٹ کے حساب سے آپ کو سیمٹی ٹو آرز میں بینک رفٹ کر سکتا ہے وہ کس طریقے سے کہ وہ اپنے پیسے جو انہوں نے دیئے ہیں وہ سیمٹی ٹو آرز کے ڈیمانڈ پر آپ سے واپس بانگ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو پاکستان کے احساسے جہاں بھی ہوں گے دنیا بھر میں ان کو وہ کیپچر کرنے یا رکھنے کے وہ حق تر بن جائیں گے اور اس وقت اس طرح کے جو فیصلے کر رہے ہیں یہ پیسے کہا جائیں گے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کرزے لے کر کرزے اتار رہا ہے دیکھیں میرا کوئسٹن خان صاحب نے گنٹینر کے اوپر کہا تھا کہ میں خود کوشی پریفر کروں گا ورسیز کے باہر جا کے میں لوگوں سے پیسے مانگوں خان صاحب پیسے لانا آسان ہے لیکن آپ نے پاکستان کی بلیڈنگ بند نہیں کی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت دنیا پاکستان کہاں کھڑا ہے کہاں جا رہا ہے میرے خیال میں یہ جو آج واقعہ ہوا ہے اس کے آج جو سیال کوڈ وزیر آباد کا جو واقعہ تھا خان صاحب اگر میربانی میربانی فرماتے تو ایک بیانیے سے زیادہ آگے چلتے اور لوگوں کو اس پہ کہتے کہ آپ استیفے دیں یا نکالتے تاکہ انٹرنیشنل کمیلیڈی کو بتایا جاتا کہ آپ کیا ہیں آپ کا فیوچر کس سائٹ پہ جا رہا ہے آپ تالبان سے بھی آگے جا رہے ہیں تالبان آج آپ کو اگر دیکھا جائے تو آپ سے زیادہ وہ ڈپلومیٹک اور آپ سے زیادہ سیولائز نظر آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سیف کس طرح کریں گے یہ میرا کویسٹن مارک ہے آگے معاشی طور پہ اس وقت اگر مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھا جائے پاکستان جو کہ میری مادرے ملت ہے آئیسولیٹڈ ہے ترہائی کا شکار ہے چائنا نے آپ کو ابینڈن کر دیا ہے افغانستان میں امریکہ نے ایک چال جو چلی ہے کہ انہوں نے ان کو ساتھ ڈیل کرنے کے لیے قطر کو رابطہ کر لیا ہے آپ کو وہ بھی چھوڑ چکے ہیں آپ دربدر پھرتے پھر رہے ہیں پیسوں کے لیے آئی ایم ایف نے جو کرزہ دیا ہے آپ کا مستقبل بھی لکھ کے دے دیا گیا ہے ابھی چار سو ارب روپے کا ایک منی بجٹ جنوری میں آنے والا ہے جس نے پاکستان کی رہتی سہتی جو معاشی حالات ہیں وہ بھی ختم کر لی اس وقت لوگ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی میرے ہم بطل دو وقت کی کھانے کی بجائے ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں جن لوگوں کی بیس ہزار طرح ہے وہ کہاں جائیں گے ڈالر دو سو سے اوپر گیا پٹرول آپ کا دو سو سے اوپر گیا اور چینی اگر دو سو سے اوپر گئی ان سب کے ساتھ ملتے جو اتحالات میں آپ کہاں جائیں گے اور آج جو کچھ ہوا ہے اس پہ سینکشنز اگر ان بارگو لگایا یا اس پہ ایڈ وہ کیسی جویش اور انڈیا لابی نے کی تو کون آپ کو لیڈ کرے گا میرے لئے کوئیسن مارک